اسلام علیکم دوستو انسائٹ بے موظم فخر میں خوش آمدد ازاد کشمیر سے خبر آئی ہے خبر بڑی دلچسپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ازاد کشمیر کے اندر وزیراعظم ہاؤس میں تینات عملہ ہے اس میں سے وہ لوگ جن کی عمر اٹھارہ سے چونتیس سال کے درمیانہ انہوں نے اپنی اپنی درخواستیں دے دی ہیں چیف سیکرٹری ازاد کشمیر کو اور ان سے درخواست کیا کہ ہمارا تبادلہ کر دیا جائے یہ کہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے اور اس کی وجہ ہے وہ وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں ازاد کشمیر کی اور ازاد کشمیر میں ہونے والے اس الیکشن کی جس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کیا گیا اور بلا شبہ دونوں نشستیں پی ٹی آئی نے جیت لی ہیں انوار الحق صاحب بتیس ووڈ لے کے سپیکر بن گئے ہیں اور ریاض گجر صاحب بتیس ووڈ لے کر ہی ڈپٹی سپیکر کا منتخب ہوئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو متفقہ امیدوار تھے سپیکر کے لیے فیصل رٹھور صاحب اور ڈپٹی سپیکر کے لیے نسارا باسی صاحب انہوں نے شکست کھائیا اور دونوں نے پندرہ پندرہ ووڈ آسکی لیکن جو پہلو ہے اس خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی نے لی تھی گیارہ سیٹیں اور مسلم لیگ نون لے لی تھی چھے سیٹیں جبکہ جو سپیشل سیٹس ہیں اس میں سے دونوں کو ایک ایک نشست ملی تھی ویمن سیٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہوگی بارہ سیٹیں اور مسلم لیگ نون کی ہوگی سات سیٹیں جبکہ دیگر جو سیٹیں تھی اوورسیز مشایخ کی اور ٹیکنو کریٹ کی وہ تینوں کی تینوں نشستیں جیتی پی ٹی آئی نے اور اس حساب سے ان کے جو ووٹ بننے چاہیے تھے وہ بننے چاہیے تھے انیس لیکن اس الیکشن میں ان کو ملے ہیں پندرہ پندرہ ووٹ اور چار اراکین جو ہیں اس میں وہ لگتا ہے مجھے کسی نہ کسی جگہ پر لاپتہ ہو گیا یا شاید وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک سرکاری طور پر یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مشتمل متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اس بات کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ چار لوگ اگر آج کی کاروائی سے غیر حاضر تھے تو کیوں تھے اور یہ جو غیر حاضر تھے ان کا تعلق کس جماعت سے ہے کیونکہ اب آگے ہونے والا ہے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کا انتخاب ان چار اراکین کی جو غیر حاضری ہے یہ خاصے سوالات پیدا کرے گی اس الیکشن میں اگرچہ کلیارٹی میں ہے کہ جو بھی بندہ پی ٹی آئی نومنیٹ کرے گی وہ جیت جائے گا آرام سے وزارت عظمہ کا الیکشن لیکن یہ چار اراکین کی غیر حاضری پر یقینی طور پر بات ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں اس فیصلے کی جو کیا ہے پی ٹی آئی نے اور آج وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں اس حوالے سے ذکر بھی کیا کیونکہ آج فیڈل کابینٹ کی میٹنگ تھی اور اس کابینٹ میٹنگ کے اندر جو ایجنڈے پر آئیٹمز تھیں اس کے علاوہ جو سیاسی گفتگ ہوتی ہے جو اسے ہم غیر سرکاری گفتگو کہتے ہیں اس گفتگو کے اندر انہوں نے تالیاں بجوائیں علی امین گنڈاپور کے لیے اور مراد سعید کے لیے کہ جناب ان دونوں نے ازاد کشمیر کے الیکشن کے اندر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہمیں یہ جو توقعات سے بڑھ کر کامیابی ملی ہے اس کا کریڈٹ ان دونوں شخصیات کو جاتا ہے لہٰذا ان کے ازاز میں تالیاں بجوائی جائیں اور عمران خان کے کہنے پر کابینا کے وزراء نے تالیاں بجا کر دونوں کا بہت شکریہ دا کیا کہ جناب آپ کی کاروائی بہت اچھی تھی آپ نے اچھے طریقے سے لوگوں کو پیسے بانٹے تھے آپ نے اچھے طریقے سے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا تھا اور اب امید ہے کہ وہ تمام ترقیاتی منصوبے وہ سو سو کلومیٹر کی سڑکیں وہ ایک ارب رپے کے ہر ہلکے کے اندر جو ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا تھا اس پر آگے بات بڑھے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کام کا آغاز کب ہوتا ہے اس کابینا کے جلاس میں ازاد کشمیر کے لیے وزیر آزم کے نام پر بھی غور کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سردار تنویر الیاس کو جو سینٹورس اسلامباد جو پلازہ شاپنگ پلازہ اسلامباد کا سب سے بڑا اور بڑے معروف بزنس مین ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بھی مالک ہیں اربوں رپے کا ان کا اس وقت ان کے اساس اجاد ہیں ماشاءاللہ اور ان کو وزیر آزم کے عودے پر فائز کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بیریسٹر سلطان محمود جو ان کے مخالف تھے حریف تھے ان کے ساتھ بھی ڈیل تیپ آ گئی ہے عمران صاحب کی یعنی پی ٹی آئی کی ڈیل تیپ آ گئی ہے اور وہ ڈیل کے مطابق جو بیریسٹر سلطان محمود صاحب ہیں ان کا جب وہ صدر بنے گئے یقینی طور پر انہیں اپنا جو سیٹ ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا اور اس کی خالی نشست پر ان کے سابزادے کو ٹکٹ دینے الیکشن لڑوانے اور الیکشن جتوانے کی یہ بات تیہ ہو گئی ہے اور اس شرط پر کہ اس کو نہ صرف ان کے سابزادے کو نہ صرف الیکشن لڑایا جائے گا بلکہ اس کو ایک اچھی تگڑی وزارت بھی دی جائے گی اس معاملے پر ان کا معاملہ تیپ آ گئے ہیں اور بیریسٹر سلطان محمود جو پہلے صدر بننے پر امادہ نہیں تھے وہ اس ڈیل کے بعد اب صدر کے عودے پر براجمان ہونے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل انہیں معاملہ تیہ کر لیا ہے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے اس جو وزیراعظم کے عودے پر ان لیکشن سے پہلے یعنی کوئی اپنا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے تقریباً چھے عرقین اسمبلی سے رابطہ کیا تھا ان کو اسلامت بلایا تھا فردن فردن ان سے ملاقات کی تھی ان سے رائی لی تھی ان سے پوچھا تھا ان کے انٹرویوز کیے تھے کہ اگر آپ کو وشے عودہ دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو صدر بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے تو آپ کی ایجنڈا کیا ہوگئے اس قسم کے انہوں نے ان سے سوال و جواب کیے تھے اور پھر انہوں نے شارٹ لسٹ کرتے 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 آخر کا دو ناموں پر انہوں نے شارٹ لسٹ رنگ کر لی ہے تنویر علیہ السلام ہوں گے اور بریشتر سلطان محمود صدر ہوں گے اور اس بات کا اعلان آج رات کو یا کل متوقع ہے حتمی فیصلہ اس پر ہو جائے گا اور وہ جو ایک خدشہ پایا جاتا تھا کہ اگر بریشتر سلطان محمود نہیں مانتے صدر بننے پر اور وہ بزد رہتے ہیں کہ میں نے وزیراعظم رہنا ہے اور چونکہ وہ خاص سے کھلے ڈلے مزاج کے آدمی ہیں تو انہوں نے تو صاف کہہ دینا تھا کہ جناب اگر میں وزیراعظم نہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون کیسے وزیراعظم بنتا ہے تو یہ بھی ایک اس پر بڑا مرحلہ تھا جس کو انہوں نے سر کیا ہے یہ سلطان محمود صاحب کو صدر بننے پر امادہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کو تیہ کرتے ہوئے ان نارو دیتے ہوئے یہ معاملات اب بتا تیہ ہو گئے ہیں اور تنویر علیہ الساب وزیراعظم بن جائیں گے اور وزیراعظم بننے کے بعد یقینی طور پر وزیراعظم ہاؤس میں جائیں گے وزیراعظم ہاؤس میں قیام کریں گے وہیں پہ ان کے دفاتر ہیں اور اسی لیے جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اٹھارہ سال سے چونتیس سال تک عمر کے جو لوگ وزیراعظم ہاؤس ازاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنے تبادلے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی اور انہوں نے کہا جناب ہمارا یہاں سے تبادلہ کر دیا جائے کیونکہ تنویر علیہ الساب کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس میں بیڑھ رہنے کا اور کام کرنے کے ان پر خاصے شدید اثرات مرتب ہو سکتے تھے خاصے سنگین نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تیہ کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی تیہ ہو گئی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس ازاد کشمیر میں جو کوئی بھی جو بندہ یہ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے ان کے پاس انڈروائیڈ فونز یا آئی فونز نہیں ہوں گے یا ایسا فون جہاں پہ وٹس ایپ چل سکے وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ وٹس ایپ والا جو فہیم صاحب علا معاملہ ہے وہ ابھی تک گرم ہے اور وہ جو وٹس ایپ پہ ویڈیوز کی فرمزک آرڈٹ کی رپورٹ ہے وہ بھی آ چکی بھی ہے جس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ جو بہودہ ویڈیوز تھی وہ سردار تنویر علیہ الساہب کے موبائل فونز سے جو وہ استعمال کرتے ہیں خجہ فہیم کو بھیجی گئی تھی اور اس کے بعد اب ان کے خلاف مقدمے کی کاروائی کا بھی آغاز ہونا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ وزیراعظم ازاد کشمیر بن جائیں گے تو لہٰذا اگلے پانچ سال تک ان کے خلاف پاکستان میں کم از کم اس مقدمے کی کوئی کاروائی مجھے ہوتی نظر نہیں ہوتی اور ویسے بھی جو بہت سر افراد ہوتے ہیں ان کے خلاف کہاں کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ جو تبادلے کے بعد اب دیکھنا ہے وہاں پہ تنویر علیہ الساہب کے وزیراعظم بننے کے بعد ازاد کشمیر کی معاشرت پر کس قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اثرات کس حد تک نقصان دے ہوں گے کیونکہ یہ فیصلہ ایسا کیا ہے عمران خان صاحب نے جو کسی بھی صورت اس کو مناسب اس وجہ سے قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ایک آدمی بہت زیادہ اور بہت سنگین اور اخلاق باقتگی والے ایکٹس کے اندر ملوث ہے اور اس کو ایک عالترین عدے پر فائز کرنے سے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے وہ تمام کام کرنے کی جو اس کو نہیں کرنے چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وزیراعظم بننے کے لیے وہ تمام انویسٹمنٹ کو ان کو واپس ریکور کرنے کا سود سمیت وصول کرنے کا ان کو موقع ملے گا نہ صرف وہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے ازاد کشمیر کے الیکشن کو جیتنے کے لیے پارٹی پر لٹائے یا پارٹی کو دیئے اور بلکہ وہ انویسٹمنٹ بھی جو برگیڈیر نعیم صاحب کے حوالے سے کی گئی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا اب بات کرتے ہیں آپ کی آرہا پر واجد حمید صاحب نے اپنی قیمتی رائے بھیجی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ شباز شریف نون لیگ پر بوجھ بن چکے ہیں اب ہم گزشتہ کافی عرصے سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر دو بیانییں چل رہے ہیں ایک مفامت کا بیانی آئے ایک مضامت کا بیانی آئے اور اگر دیکھیں اگر ہم امپارسلی دیکھیں تو مفامت کے بیانیے نے نون لیگ کو اس حد تک فائدہ پہنچایا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کچھ ریلیف بھی ملا اگرچہ ان کو جیل بھی جانا پڑا لیکن اس وقت وہ لندن میں بیٹھیں اور شباز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملا کہ ان کی زمانت بھی ہوگی ان کے سب زادے کی بھی زمانت ہوگی دونوں اس وقت باہر ہیں اور دونوں آرام سکون سے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی پر بوجھ ہیں اس وجہ سے کہ آپ ان سے اس وقت ان کے رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں یقینی طور پر کرنا بھی چاہیے میرے سمیت بہت سارے لوگ اس بات پر اختلاف کرتے ہیں لیکن انہوں نے پارٹی کے لیے اپنے بھائی کے لیے کام بھی کیا ہے پنجاب کے اندر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور جو جس کے ہم عملی نمونے دیکھتے ہیں بے شک اس کی سوپر ویجن اس کی گائیڈنس نواز شریف صاحب ہی کرتے ہیں لیکن جو بندہ فیلڈ میں موجود ہوتا ہے پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے ان کی پرفارمنس سے انکار ممکن نہیں ہے وہ اس وقت ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح دو ہم آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل دو فریق بن جاتے ہیں تو اس وقت وہ سیچویشن آگی بھی ہے نون لیگ میں لیکن میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹس کیے ہیں اس ٹویٹس کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر کمز کم ایک حد تک کلیرٹی آئے گی اگر شباز شریف صاحب خموش رہتے ہیں اور دوبارہ اپنی موقف کا آدھا نہیں کرتے مقینی طور پر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہیں میرا نہیں خیال کہ اب وہ کوئی مستقبل قریب کے اندر ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ کو بیان یا انٹریویو سامنے آئے گا لہٰذا کچھ عرصے کے لیے یہ معاملہ مجھے تھنڈا پڑتا نظر آتا ہے بشرتے کہ دوسری طرف سے بھی اپنے موقف میں اس طریقے سے نرمی لائی جائے اور کل جس طریقے سے جو خرم دستگیر ہیں اور شاید خاکان ہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر جس طریقے سے شباز شریف صاحب کو اور زیادہ تھوڑا سا ہیملیٹ کرنے کی تھوڑی کوشش کی اس پر بھی نظر سانی ہونی چاہیے تب ہی یہ معاملہ آگے بڑے گا تفریق اس وقت کسی بھی صورت مسلم لیگ نون کے فائدے میں نہیں ہے ارسلان بھٹی صاحب کہتے ہیں جی کہ شاید خاکان عباسی قانون کی بات کر رہے ہیں بلکل ارنواز شریف صاحبی قانون کی بات کرتے ہیں بات تو وہ یہ ہے کہ آئینی دائرہ کار کے اندر جو جو ادارہ ہے اس کو اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنے چاہیے کسی کو دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور تمام اداروں کو مل جل کر بہمی اتفاق کے رائے سے بہمی مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیے اور اگر یہ جو بہمی اتفاق کے رائے والا معاملہ ہے کہ ہم اداروں پر لاغو کرتے ہیں تو پھر اس کو ہمیں اپنی پارٹیز میں بھی لاغو کرنا پڑے گا اور پارٹیز کے اندر بھی فیصلے شخصی نہیں ہونے چاہیے وہاں پر بھی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹیز ہیں اور جو پارٹی کی کور کمیٹیز ہیں فیصلے انہی کے ذریعے ہونے چاہیے وہ بھی زیادہ مناسب صورتحال انیسہ رفیق فرماتی ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ درست ہے راستہ خطرناک ہے لیکن منزل تک پہنچنے کے لئے مشکلات تو آتی ہیں نواز شریف صاحب کا بیانیہ اگر مقبول نہ ہوتا نواز شریف صاحب کا بیانیہ اگر قابل قبول نہ ہوتا لوگوں کو تو اس بیانیہ کوئی اتنی پذیرائی نہ ملتی اور اب نواز شریف صاحب نے کلیریٹی سے کہہ دیا کہ جناب سیٹیں میں چند سیٹیں ہار جاؤں مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں میں اقتدار میں نہ ہوں مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں لیکن میں تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں یہ بڑی انہوں نے بڑا بولڈ فیصلہ کیا ہے اور بڑا بولڈ ڈسین دیا بڑی طاقتور قسم کی انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اپنی سٹیٹمنٹ دیا اور اس سٹیٹمنٹ کی پذیرائی کرنی چاہیے بات آپ کے درست ہے کہ اگر آپ حق کی راہ پر چلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں لیکن حق کی راہ پر چلنے کے لیے جو مشکلات ہیں وہی وہ قیمت ہے جو آپ کو اس منزل پر پہنچ کے حاصل ہوتی ہے لہٰذا نوازشی صاحب جس راستے پر چل رہے ہیں اور اگر وہ اپنی اس موقع پر قائم رہتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے پاکستان پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے سید اختر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے اب یہ وہی بات آگی جس کا میں آج سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ووٹ بینک بلا شبا نوازشی صاحب کا ہے ان کے علاوہ کسی کا ووٹ بینک نہیں اور اگر اب نوازشی صاحب کے بعد کوئی مسلم لیگ نون میں متبادل ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں نوازشی صاحب سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایکول ٹو نوازشی صاحب کراؤڈ پولر ہیں تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں شباہ شریف صاحب بالکل کراؤڈ پولر نہیں ہے شباہ شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اچھے برکر ہیں اچھے ڈیلیوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کسی جگہ پر جلسے کا اعلان کریں گے اور منار پاکستان کو بھر دیں گے لوگ ان کے پرسنیلٹی کرزما کی طرف آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے ووٹ بینک نوازشی صاحب کے اور ان کے بعد مریم صاحبہ کا مریم صاحبہ نے اپنے آپ کو کولیفائی کیا ہے اپنے اس سٹیچر پر آنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتی ہیں اب مریم صاحبہ کو تھوڑا سا اس معاملے پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو پیس سٹ کی ہے وہ اس ایکسٹینڈ پر نہیں جانی چاہیے جہاں سے ان کو واپس آنے کا واپس آنے میں پرابلم ہو اپنی جو پیس سٹ کی ہے اس پیس پر رہتے ہوئے اپنے جو احتجاجی بیانیاں ہے اپنا جو مضامتی بیانیاں ہے اس کو الیکٹرورل نیریٹیو کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا ان کو اور آج یا کل پرسوں جب بھی الیکشن ہوں گے تو مریم صاحبہ دیفنیٹلی لیڈ کریں گی مسلم لیگنون کی الیکشن کیمپین کو اور اس الیکشن کیمپین کو ان کو جو الیکشن نیریٹیو کے ساتھ ہی آگے بڑھانا پڑے گا لہٰذا یہ جو سوچ ہے کہ یہ جو مضامتی بیانیاں ہے یہ اس کو تھوڑا سا کسی نہ کسی لیول پر جا کر آج نہیں کل نہیں پرسوں ان کو الیکٹرورل نیریٹیو کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا اپنی رائے کا ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ